اسلام علیکم ویلکم ٹوالیززی و لاغز دوستو ایک دن میں کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو عیاشی کرنے کا موقع دیا جائے اور مو مانگی قیمت بھی دی جائے کتنے خرچ کر سکتے ہیں تہریہ میں آپ کو حیران کرتا ہوں اٹھانوے لاکھ آٹھ ہزار اکیاسی روپے اگر آپ روزانہ خرچ کریں اور سو سال آپ کی زندگی ہو یعنی کہ سو سالہ زندگی میں روز اٹھانوے لاکھ آٹھ ہزار اکیاسی روپے آپ خرچ کریں تو تب جا کے آپ نواز شریف کے ایک اکاؤنٹ جتنا پیسہ خرچ کر پائیں گے اس کی بیٹی کی جہداد چھوڑیں اس کے بیٹوں کی جہداد بینامی جہدادیں سب پچھوڑ دیں جو ویکی پیڈیا اور گوگل کی اوپر موجود ہے نواز شریف کی دولت سو سال میں روزانہ اٹھانوے لاکھ سے زیادہ پیسے آپ خرچ کریں تو ایک اکاؤنٹ جتنا پیسہ کم آپ خرچ کر پائیں گے ایک کروڑ دس لاکھ چونتیس ہزار دو سو اکتیس روپے اگر آپ روزانہ خرچ کرنا شروع کر دیں ایک کروڑ دس لاکھ سے زیادہ روز خرچ کریں اور سو سال کی آپ کی زندگی ہو تب جا کے زرداری کا ون پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر آپ پورا کر سکیں گے جو گوگل اور ویکی پیڈیا کو پتا ہے جو خفیہ جہدادیں ان کو چھوڑ دو جو اس کے بچوں کی زیادہ دیں جو اس کی بیٹیوں کے نام دیں سو سال کی زندگی آپ کی ہو اور ایک کروڑ سے زیادہ آپ روز خرچ کریں کتنے لاکھوں پاکستانیوں کا حق مار کہ انہوں نے یہ دولت اکٹھی کی کس بے رحمی سے آپ کو نوچا گیا ہے مرے ہوئے جانور کو گد ایسے نہیں نوچتے جیسے انہوں نے آپ کو نوچا ہے دنیا میں امیر ترین لوگ ہوتے ہیں بری بات نہیں ہے اس میں الان مسک کو دیکھیں دنیا کی ہر سڑک پہ ٹیسلا دوڑ رہی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا بزنس ہے اس کا کاروبار ہے ایمازون کا جیس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے ایمازون گھر پہ بیٹھ کے کھولو لیپ ٹاپ موبائل پہ آرڈر کرو کمیشن لے رہا ہے پیسہ بنا رہا ہے اس کی کمپنی ہے دنیا میں امیر ترین لوگوں کے بزنسز ہیں کاروبار ہیں گوگل پہ آسف زرداری کا سورس آف انکم لکھو پتہ ہے کیا آتا ہے ایگری کلچر پیاز اور پالک اور شلجم لگا کے یہ پیسہ کم آیا ہے بھائی صاحب نے سورس آف انکم دوسرا کوئی نہیں ہے کرپشن کا پیسہ ہے بھائی دو نمبر پیسہ آپ اور آپ کے بچے اور آپ کے والدین بھی پرعسائی زندگی جی سکتے تھے خدا کی قسم اگر اس ملک پہ یہ حکمران نہ ہوتے انہوں نے کبھی آپ کو سر ہی نہیں اٹھانے دیا